موسیقی ایک ڈیڑھ مہینے سے جو میں نے کرونا کے پر ویڈیو کیا ہے کہ یہ جسنی ہائپ بنائی گئی ہے وہ ہائپ آج ہمیں اب اس طرح نظر آ رہی ہے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ کی آج کی میں خبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا جو جملہ ہے وہ آپ سنیں اور آپ خود کہیں گے کہ یہ ہوا کیا اور ہمارے ساتھ ہمارے میڈیا نے بھی کیا کھیل کھیلا یہاں پہ کس طرح سے حکومت کو مجبور کیا واشنگٹن پوسٹ پہ آپ خود جائیں اور اس کی آج کی یہ سرخی ہے کرونا وائرس ہائپ بگسٹ پولیٹیکل ہاکس ان ہسٹری یہ واشنگٹن پوسٹ کے الفاظ ہیں جو دوست یہ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہیں کہ یہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ کرونا وائرس ہائپ بگسٹ پولیٹیکل ہاکس ان ہسٹری اور اب میں اس کو تھوڑا پڑھنا شروع کروں گا کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کرونا وائرس سے جتنی جانے پاکستان میں نہیں گئیں جتنے ایکانومی کا نقصان پاکست اور یہ نقصان جب آپ ابھی سنیں گے یہ نقصان جب آپ سنیں گے تو آپ اپنے پاکستان کی میڈیا سے ضرور یہ سوال کریں گے کہ تارک جمیل صاحب نے تو تمہیں اگر جھوٹا کہا تو اتنی آگ لگی ہے تم غیر ذمہ دار بھی ہو میڈیا یہاں پر اگنور بھی ہے جاہل بھی ہے میڈیا ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر گیا کہ کرونا کے اس ہائپ سے پاکستان کی اس وقت اس میڈا کی رپورٹیکل کی جو سمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولیمنٹ آتھارٹی ہے حکومت کا ا جا رہا ہے کہ اس کرونا کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے باون لاکھ چھوٹے بڑے بزنسز تباہی کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کی اکانومی ون پوائنٹ فائف پرسنٹ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی پہلے بھی کہتا آیا اب یہ واشنگتن پوسٹ کی میں آپ کو خبر سناتا ہوں کیونکہ ہم ناچیز لوگوں کی بات کے اوپر تو ظاہر سے باتیں اتنا اثر نہیں ہو پاتا لیکن واشنگتن واشنگتن ٹائمز انہوں نے لکھا ہے کہ the new coronavirus is real the response to coronavirus is hyped and in time this this hype will be revealed as politically hoxed دوبارہ پڑھتا ہوں the response the new coronavirus is real the response to coronavirus is hyped and in times آنے والے وقتوں میں this hype will be revealed as politically hoxed اور آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح مختلف ملکوں کے politicians نے حکومتوں نے oppositions نے دوسری جماعتوں نے کرونا کے حوے کو دنیا بھر میں بیشا اور سب کو مامو بنایا سب کو چے بنا دیا اور میڈیا خاص طور پر ذمہ دار ہے کہ پہلے دن سے کرونا کے نمبر 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 واشنگتن پوسٹ کی یہ خبر مزید اس میں جو رائٹر ہیں وہ لکھتی ہیں in fact covid-19 will go down as one of the political world's biggest most shamefully overblown overhyped overly and irrationally inflated and outright deceptively flawed response to a health matter in American history کہ یہ اس واقعے کو اس تمام صورتحال کو سب سے زیادہ overhyped overblown shamefully تک کالفاظ استعمال کیا گیا جو اور کرونا کے لیے استعمال ہوا ہے the facts are this covid-19 is a real disease that second sum کچھ کو بیمار کرتی ہے proves fatal to others کچھ کے لیے جان لے وہ ثابت ہوتی ہے mostly the elderly جو کہ بزرگ ہیں and does nothing to the vast majority یہ چیز اب کس طرح سے سامنے آ رہی ہیں ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے lockdown کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ہم بعد آج کے دن تک 343 ہوئی ہیں بھائی 22 کروڑ لوگ ہم لوگ رہ رہ رہے ہیں اس ملک میں 22 کروڑ تو میں بھی باہر نکلا ہوں ہو جائے کرونا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گھر کی روٹی روزی چلانے کے لیے پورے ملک کو چلانے کے لیے باہر نکلنا ضروری تھا لیکن کس طرح سے پوری دنیا نے ویہ چو نے اس میں کردار عدا کیا میں اپنی ویڈیوز میں اس پر بھی بات کر چکا ہوں آنے والے دنوں میں کروں گا کیسے اس ہائپ کو اٹھایا چائنا اور اگینسٹ ڈی ایشیا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کرونا وائرس کے شور شرابے میں یہ واشنٹن ٹائمز کی خبر آپ خود پڑھئے گا کہ کس طرح سے آپ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی یہ ڈیٹا سے کس طرح سے منیپلیٹ کیا گیا یہ خود خود یہ واشنٹن ٹائمز کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے جو موڈلنگ کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ دھائی لاکھ تک امریکنز مر جائیں گے اور بڑے امریکہ کے جو صدر کے ان کے مشیر ہیں ہیلتھ کے داکٹر فوچی جن کا نام ہمارے ہاں کا میڈیا بڑا استعمال کرتا تھا ان کے الفاظ انہی کے الفاظ کو انہوں نے نشانہ بنائے اور کہا ہے کہ یہ جو موڈلنگ ہوئی تھی بعد میں نمبرز کو ان موڈلنگ کے مطابق ایجس کرنے کی کوشش کی گئی اور ہسپتالوں کو باقاعدہ یہ ترغیب دی گئی کہ کس طرح سے سی ڈی سی جو سینٹر فور ڈیزیز پریونشن ہے امریکہ کا جو مین وفاقی ادارہ ہے اس نے کتنے رولز ریلیکس کی ہے کہ کسی بھی موت کو آپ کرونا کے خاتے میں ڈال دو اور واشنگن ٹائمز کی خبر اس حوالے سے یہ بات سامنے لارہی ہے اور یہ اسی میں انہوں نے جو مشہور وہاں کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر ایرکسن ان کا پھر حوالہ دیا ہے اور اس حوالے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ امانگ سم آف ایرکسن ریمارکس دس از ایمیونولوجی میکرو بیالوجی ون او ون یہ بھی یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا لاکڈاؤن کیونکہ اگر آپ کسی کو بند کر دیں گے اس کا ایمیون سسٹم کمزور ہوگا اور کوئی بھی نئی بیماری کرونا وائرس ریل ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ہر کسی کے لئے خطرناک نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس کو چھپایا ہے اس میڈیا نے جس کو اتنا اوور انفلیٹ کر کے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک مریض مل گیا دوسرا مل گیا پانچوا مل گیا دسوا مل گیا روزانہ ہیڈ لائنز آج بھی شروع ہو رہی ہیں کوئی اس بات پر بات نہیں کر رہا کہ اب یہ جو ایکانومی کی صورتحال ہونے جا رہی ہے وہ کیا ہے اب یہ کوئی ہے میں کوئی کہیں کہ عداد و شمار کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں بزنس ریکارڈر کی یہ خبر ہے کل کی آپ کھولیں بزنس ریکارڈر اس پہ آپ اس کو چیک کریں کہ بزنس ریکارڈر کی یہ خبر کیا کہتی ہے کہ اس میں کس طرح سے پاکستان کے بزنسز کو آنے والے دنوں نے دنوں میں نقصان پہنچا ہے اس کرونا کے لوگ ڈاؤن نے ہم نے دیکھا تھا کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہی تھی یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا پاکستان نے پہلے دن سے وفاق نے اس طرح نہیں کیا سندھ گورنمنٹ آگے سے آگے اور ابھی بھی کل پریزیڈنٹ بات کرنے جا رہے ہیں سی این سے کہ بھائی لوگ ڈاؤن کھولو مگر سندھ گورنمنٹ کو عوام کی جان کی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ ان کا کام یہ تباہ ہو کے رہ جائے لوگوں کا ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اب آداد و شمار جو بتا رہے ہیں اس میڈا نے سروے کر آیا اس میڈا جو کہ ہمارے ہاں سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے ایک سروے کیا اور اس سروے کے مطابق نو سو کے قریب بزنس کے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے سروے کیا اور اس سروے سے جو نتیجہ سمیڈا نے نکالا ہے یہ بزنس ریکارڈر نے کل چھاپا ہے یہ ہمارے کسی ٹی وی انکر کو نظر نہیں آیا گا جو تاریخ جمیل صاحب پر برس رہے تھے کہ ہمیں جھوٹا نہ بولو ہمیں جھوٹا نہ بولو تو پھر آپ کو جاہل نہ کہا جائے کیوں ان خبروں پر آپ بسات میں بات نہیں کرتے جب آپ لوگ سارے لوگ یہ بات بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگ ڈاؤن سمارٹ نہیں ہو رہا دیکھیں جی یہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں کامران شاہد کل اپنے پرگرام میں اسی بات کے اوپر چیخ رہے گے جی لوگ ڈاؤن نہیں ہو رہا لوگ مر جائیں گے تو یہ بزنس جو ہو رہا ہے اس کو ذرا آپ سوچیں اور یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے کم از کم استنعہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا ورنہ ہم پتہ نہیں کس حال میں ہوتے لیکن اسی لوگ ڈاؤن نے ہمیں ابھی کس حال میں پہنچا ہے کہ اس میڈا کی یہ ریپورٹ بہت کہتی ہے کہ ان دو مہینوں کے لوگ ڈاؤن اور آنے والے دنوں میں اس سے باون لاکھ فائف پائنٹ ٹو ملین انٹرپرائزز کو نقصان پہنچا ہے سخت قسم کا نقصان پہنچا ہے باون لاکھ اگر آپ دیکھیں اگر باون لاکھ کام کرنے والے آفسز چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کرنے والے یونٹ اس طرح کی جتنے بھی یونٹ ہوں گے اس میں میں اگر صرف چار لوگ بھی لگاؤں گے کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اس چھوٹے بڑے کاروبار کے اندر تو باون لاکھ کا مطلب دو کروڑ لوگ سیدھے سیدھے متاثر ہو رہے ہیں اس سے اگر آپ اس میں چھے لوگ لگا لیں تین کروڑ لوگ متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی بزنس میں اور اگر دس لوگ کام کرتے ہو کسی بزنس میں تو ساڑھے پانچ کروڑ لوگ اس صرف لوگ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو چکے اب تک اور اس پوائنٹ پر ہمارے میڈیا نے کبھی بات نہیں کی جب آپ کروڑا کے حوالے سے ڈرہ رہے ہو لوگوں کو یہ بھی بتاتے آپ ضرور کہ جی اس سے لیکن اتنا ایکانومی کو نقصان پہنچنے والا ہے تو ہو سکتا ایر بندہ کہتا کہ نہیں ایر کو ہمیں ڈر کروڑ کروڑا کا ہم نکلیں گے باہر کیونکہ سائنٹیفک ہم تھوڑی سی اس کے پر ریسرچ کر رہے ہیں ہماری قوم کو بتانا چاہیے تھا کروڑا وائرسز کے حوالے سے میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب اس میں یہ باون لاکھ جو کاروبار کا نقصان ہوگا یہ تقریباً اگر دس بندے پانچ چھے آٹھ بندے بھی ایک کاروبار میں کام کر رہے ہوں گے یہ پانچ کروڑ لوگ ہم اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں پاکستانی forget about کروڑا کتنا خطرناک تھا یا نہیں تھا اور اس سے کیا ہونا تھا دنیا میں کیا ہو رہا امریکہ میں کتنے نمبر بڑھ رہے ہیں یورپ میں کتنے نمبر بڑھ رہے ہیں وہ کمزور ہیں ان کی ایمیونٹی کمزور ہے ہماری قوم ریزیلنٹ ہے ہم کچرا تو کھا کے زندہ رہ رہے ہیں ہم ویسے نہیں مر رہے ہیں مکھیوں میں کچروں میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کروڑا نے کیا کر لینا تھا نہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن اس سے اب کیا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ نے جو سروے کیا ہے دو اشاریہ پانچ کھرب دھائی کھرب روپے پاکستان کی ایکانومی سے غائب ہو گئے ہیں دھائی کھرب روپے ہم سب کی انکمز ہم سب کی سیونگز ان ایک دو تین مہینوں کے اندر اڑ جائیں گی کتنے لوگوں کو کرزے لینا پڑیں گے پانچ کروڑ لوگ اپنی نوکرینوں سے متاثر ہو رہے ہیں نائنٹی پائیف پرسنٹ ایسی میز نے بتایا اس میڈا کو کہ ان کا آپریشن بند ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نو سو دیس کے قریب بزنس کا سروے کیا گیا تھا ان بزنسز کا ریوینیو کوئی تقریباً انتیس ارب روپے بنتا ہے ان نو سو بیس بزنس کا آپ سوچیں یہ جو باون لاکھ بزنس بند ہوا ہیں ان کا ٹوٹل ریوینیو یہ جو ڈھائی کھرب روپے دو ہزار پانچ سو ارب روپے لوگوں کے کاروبار کے ہم سب کے ہم پاکستانیوں کے چلے گئے لوگ ڈاؤن کرو لوگ ڈاؤن کرو لوگ ڈاؤن کرو ہم مر جائیں گے ایک وائرس سے لوگ ڈاؤن کرو اور اب جس اس میں جو سروے کے مطابق پیتالیس فیصد جو ملازمین متاثروں ہیں وہ دہاڑی دار تھے ہم سب جانتے اچھی طریقے سے ہوتیلز میں کام کرنے والے مارکٹس میں شاپنگ مالز میں کام کرنے والے آج کل کسی کی بھی نوکری محفوظ نہیں ہے کوئی بھی جوب پرمنٹ نہیں ہے سب کانٹریکچول جوبز ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے فارغ ہو گئیں ہم سب کی گھروں میں اس وقت یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے میرے سامنے ایرلائنز کے ایک دفتر اپنا سامان پورا ٹرک میں لوڈ کر آگے واپس لے گا کہ اب ٹریول نے تو چلنا نہیں ہے اب اس طرح سے تو صورتحال پتہ نہیں کیسے چلے گی اس میں کتنے ہی بزنس ڈیفولڈ کریں گے کتنے ہی گھرانے متاثر ہوں گے بہت سے لوگوں کو اپنے زیادہ قرائے والے مکان چھوڑ کر کم قرائے والے مکانوں میں چاہنا پڑے گا بہت سے لوگوں کو سب تا اپنی گاڑیاں بینکوں کو دے دینی پڑ جائیں گے کہ وہ ان کی کس نے دینے کے قابل نہیں ہوں گے ہمارے ہاں بینک جس طرح سودھ خور بدنام ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ سودھ خور ہمارے ہاں کے یہ بینک ہیں گو کہ اسٹیٹ بینک نے یہ میں چاہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان اور ہماری اکانومک ٹیم اس بات پہ بینکوں کی خبر لے کہ بینکوں کو جب اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ریلیکسیشن دیں وہ ریلیکسیشن کیا دے رہے ہیں وہ گاڑی اگر آپ نے لی ہوئی ہے ہاؤس لون اگر کسی نے لیا وا ہے کسی کا کریڈٹ کارڈ کا لون ہے ایک تو ان بینکوں کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کس حالت میں گزر رہے ہیں اور یہ ان کو فون کرتے ہیں کس لوگ کے لیے ہیرے سکر رہے ہیں ابھی بھی ان کو مجھے بھی فون آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سب کی انکم متاثر ہوئی ہے بینکوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جا رہی ہے آپ کا پرنسپل اماؤن اگلے سال میں اینڈ پہ جا کے لے جائے آپ سے لیا جائے گا اس سال آپ کی انسٹالمنٹ میں جو آپ کو انٹریسٹ بھرنا ہوگا وہ آپ کو بھرنا ہوگا آپ چاہے آپ کی قسم میں وہ آدھا پہلے وہ انٹریسٹ کی صورت میں نچوڑ رہے ہوں وہ آپ کو دینا ہوگا تو یہ صورتحال ابھی بھی ہمارے ہیں یہ جو جیسے اس سروے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ باون لاکھ کاروبار جو ہیں وہ متاثر ہونے جا رہے ہیں پچانوے فیصد آپریشن تمام کاروبار کے بند ہوئے ہیں تیس فیصد کے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں کتنے ہی ایکسپورٹ کے آرڈر کینسل ہوئے ہیں ہمارے ہاں پنتالیس فیصد میں اپنے اسی فیصد ملازمین کو جواب دے دیا یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ اس وقت کوئی تین چار کروڑ لوگ پاکستان کے اندر بیروزگاری کے خطرے اور اس کی رسی کے اوپر تنیوے چل رہے ہیں ایٹی نائن پرسنٹ جو کاروبار تھے انہوں نے اس میڈے کو کہا ہے کہ ہمیں اب فائننشل ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ کسی نے بھی کوئی بزنس کوئی جگہ کوئی گودام کرائے پہ لیا ہوا تو پچیس تیس لاکھ اگر اس کا کوئی مہینے کا خرچہ اگر اس کا بنتا ہو تین چار جگہوں کے کرائے کا کسی کے پاس اتنی بیک بون ابھی سیونگ نہیں ہوتی کہ وہ ایک ایک کروڑ روپے دو تین مہینے نکالتا چلا جائے اور آنے والے دنوں کا بھی کچھ پتا ہونا ہو اور ابھی بھی ہمارے میڈیا انکر یہی چیز کر رہے ہوں کہ لوگ ڈاؤن اچھا نہیں ہو رہا مزیدار نہیں ہونا یہ پاکستان کو نچوڑنا چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کے اوپر کیوں اتنی بزید ہے پتا ہے کہ دو مہینے اگر پاکستان کو اس طرح روک دیا تو خان کی گورنمنٹ بھی نچوڑ جائے گی چکرا کے گر جائے گی پاکستان خود جو ہے وہ قدموں پہ نہیں رہے گا اور تو ریلیکسیشن چاہیے وہ ملتی رہیں گی ان کو اسی طرح سے اب یہ جو بزنس کا نقصان ہے سندھ گورنمنٹ وزیرحالہ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی انسان کو تو زندہ کر سکتے ہیں ایکانومی کو کھڑا کر سکتے ہیں انسان کو کیسے زندہ کریں گے اب وہ کر کے دکھائیں کر کے دکھائیں یہ جو اب ایکانومی پاکستان کی ڈیڑھ پرسنٹ 68 سالوں میں پہلی تفہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایکانومی شرنگ کرنے جا رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے 51 52 میں پاکستان کی ایکانومی ریسیشن کا شکار ہوئی تھی ہماری گروت سلو رہی ہے 2 پرسنٹ بھی رہی ہے 1 بھی رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ گروت جیڈی بھی ہوتی رہی ہے یہ اب ساٹھ سالوں میں پہلی تفہہ ہو رہا ہے پاکستان کے بعد 51 52 کے بعد کہ ہماری ایکانومی ڈیڑھ پرسنٹ سے ڈھائیف پرسنٹ شرنگ کر جائے گی پی ایس ڈی پی چھے سو ارب روپے رکھے جانے کا بجٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے ڈیولپمنٹ کی طرف کام بہت کم ہوتا وہ نظر آ رہا آنے والے دنوں میں کتنی جو نقصان ہوئے ہیں کن کن سیکٹرز کو نقصان ہوئے ہیں اس میں جو سیلنگ کا سیکٹر پاکستان کو اس کو 60% شورٹیج رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کے اندر ابھی تک کی صورتحال ہے لیبر 37% شورٹیج شکار مارکٹنگ کے جو ادارے تھے 39% ایکسپورٹنگ 11 فیصد ایمپورٹنگ 14 فیصد سپلائی چینڈ ڈیسپورشن 43 فیصد ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن 38 فیصد متاثر ہوئی ہے یہ ساری چیزیں اس تمام لوگ ڈاؤن کے عرصے کے اندر متاثر ہوئی ہیں فائننشل 89% لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اب کیا کیا جائے گا اب حکومت کو پھر گرانٹ دینی ہوں گی ٹیکس کی چھوٹ دینی ہوں گی حکومت کو اب سب لوگ کہیں گے جی حکومت کچھ کرے حکومت کچھ کرے حکومت ٹیکس کلیکٹ بھی نہیں کر پائے گی جو ایک تارگٹ ایف بی آر نے رکھا تھا پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب کا اور جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ تین سو کے قریب تین ہزار ارب سے زیادہ کا کلیکشن ہو چکا تھا سترہ فیصد زیادہ تھا پچھلے سال کے مقابلے میں اس دوران جو کلیکشن ہوا تھا اب وہ کلیکشن نہیں ہو پائے گی تو حکومت کے اوپر ایک ایسا بوجھ آئے گا ایک ایسا بوجھ آئے گا کہ وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کس طرح سے اس کو اتارا جائے اور اس کے لئے پھر بارومنگ کرنا پڑے گی پھر کرزہ لینا پڑے گا ایک ویشیس سائیکل میں ہم پڑ گئے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر لادا گیا یہ لوگ ڈاؤن اور جیسے کہ خود ابھی آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ یہ واشنٹن ٹائمز نے بھی کہا کہ یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کا ایک پولیٹیکل ہاکسٹ تھا آنے والے دنوں کے اندر اور یہ ایک گلوبل ایلیٹ نے یہ ایک گلوبل ایلیٹ ہے جو دنیا کے ریسورسز پر مزید قبضے جمانے کے لیے کرونا کے ایک وائرس کو مختلف لابیس کے ساتھ مل کر امپلیمنٹ کر آکے لوگ ڈاؤن پوری دنیا کے ملکوں کو مجبور کیا گیا اور اس میں مختلف ملکوں کی حکومتوں نے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے لوگ ڈاؤن کی صورتحال کو ایکسپولائٹ کیا یہ میں کچھ اپنی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں کیسے اٹلی کیسے برطانیہ کیسے ان ملکوں نے اب جرمنی کے اندر یہ چائنہ کی خلاف آواز کھڑی ہو رہی ہے آج ہی واؤکس پہ مضمون تھا ان کے جرمن جریدے کے اوپر کہ کس طرح سے چائنہ ایکسپولائٹ کر رہا ہے دنیا کو اس وہان وائرس کے بعد اور اپنے قبضے میں لے کے جا رہا ہے تو یہ اپنے اپنے ملکوں میں سائنو فوبیا پھیلا رہے ہیں ایک طرح سے جیسے پہلے کمیونزم کے خلاف ایک انٹی روسو فوبیا تھا اور آج تک برکر آ رہے ہیں تو اب سائنو فوبیا کا پھیلایا جا رہا ہے اسی طرح کی ایڈیالوجیز کو اپنی ایڈیالوجیز جو کمزور پڑ رہی تھیں نیو لبرل ایکانومی یہ جو ان کا کیپیٹلزم کا در حقیقت یہ اس کا زوال ہے بہت بڑا جس کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑا اور پاکستان میں ہم اپنی لاعلمی سے اور ہمارے میڈیا کے ہاتھوں مجبور ہوئے کہ لوگ ڈاؤن کرو لوگ ڈاؤن کرو لوگ ڈاؤن کرو ورنہ تو ہم اس کو سمارٹلی اور پلے تھوڑا کر سکتے تھے اگر ہم سائنٹیفک بیسز پر اس پر بات کرتے لیکن اب جو اس کا ایکانومی کا نقصان ہوا ہے وہ بہت آنے والے دنوں میں ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ اس مزیپت اور عذاب سے نکلنے کی ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جہاں پر جنوری میں ہمیں سٹاک مارکٹ پینتالیس ہزار پر نظر آ رہی تھی اب اس وقت سٹاک مارکٹ تینتیس ہزار پر آئی ہے پچھلی دنوں وہ اٹھائیس چھبیس تک بھی چلی گئی تھی اب کچھ اس میں جان پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جہاں پاکستان تھوڑا اس لوگ ڈاؤن کے اندر بھی سمل رہا ہے بھارت کی طرف سے رمیمبر آپ کے ساتھ ایک ایسا دشمن ہے جو کسی صورت میں بھی آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا وہاں پہ سردوں پہ چھر چھارٹ شروع کر دی گئی ہے اس کرونا کی صورتحال کے باوجود بھی بلکل ایسے ہی جیسے امریکہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران پر حملے کے بہانے تراش رہے کیونکہ آئل پرائس کو کھڑا کرنے کے لیے ٹرم کو اب ایک جنگ چاہیے یہ ایک الگ گندی لوبیس کا کھیل ہے اب اس میں پاکستان کے حوالے سے آنے والے سالوں میں بہت ساری چیزوں کے پر ہماری ایکانومی ہمیں اپنی لوگوں کو بھی اپنی سپنڈنگ اپنے خراجات وغیرہ بہت تک کنٹرول کرنے ہوں گے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب ہمیں اپنی اس صورتحال میں کیسے نکلیں پاکستان میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہیں یہ دونوں متاثروں کے بہت سے شعبے جو امپورٹ سے چل رہے ہیں ان کو مسئلہ ہوگا کیونکہ یورپ میں لوگ ڈاؤن کب کھلتا ہے یہ کچھ نہیں پتا وہاں پہ ہمارے جو میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہیں جس سے پچاس فیصے سے زیادہ ہماری جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ امریکہ برطانیہ جرمنی جاپان اور چین ہیں تو اس میں اگر چین تو ہمارے ساتھ موجود ہے اور ٹریڈ کھل بھی جائے گی اس کے ساتھ دیکھیں جرمنی جاپان امریکہ برطانیہ ان تک بہت ٹائم لگے گا بھی تو وہاں سے جو ہم راو مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں یا چائنا سے بھی جو کر رہے ہیں کافی لوگوں کی مشینیاں وہاں رکی ہوئی ہیں تو یہاں پہ پھر جو سپلائی چین ڈسرپشن ہوں گی تو کچھ تو گریس ٹائم نکل جائے گا آپ کی فیکٹری کا لیکن بعد میں جب پیچھے سے راو مٹیریل یا جو ہے وہ گوڈز نہیں آئیں گی تو مسئلہ ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر کمپنیاں بند ہونے کی طرف جائیں گے اور یہ بڑی یہ کیسی صورتحال ہے کہ سوچ کے دماغ چکراتا اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر کیوں بات نہیں کرتا ابھی تک کسی نے کوئی بڑے دانشور نے ہمارے جو بیٹ کے اپنی دانش بھگارتے رہتے ہیں پاکستان کی اس اکانومک پوائنٹ آف یو کو نہیں لے کے اٹھایا ہے اور بعد میں یہی وہ لوگ ہوں گے جو اسی حکومت پر الزام بھی لگا رہے ہوں گے کہ دیکھو جی اکانومی نہیں سمال پا رہے دیکھو جی اکانومی نہیں سمال پا رہے تو یہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیس ارب روپے کا کنسٹرکشن کا پیکج ہے یہ کتنا اس کو گردش میں لا سکتا ہے اور کتنا اس صورتحال کو نکال سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑا بڈن ہے جو آنے والے دنوں میں پوری پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑے گا اور اس میں کلیکشنز بھی کم ہو رہی ہیں پندرہ سو ارب روپے کم تارگیٹ سے کم کلیکشن ہوگی پچھلے سال کی صورتحال ہماری جنوری تک کی بہترین تھی پاکستان کو 2020 کے لیے بہترین ٹوریزم کا سال پاکستان کا تھا سٹاک مارکٹ بہترین ہماری جا رہی تھی پاکستان کا جو بجٹ خسارہ تھا وہ کہاں بیس ارب ہوا کرتا تھا دو سال دھائی سال پہلے وہ تین ارب پر آیا اور پاکستان کی بجٹ خسارے میں کمی آنا جو ہمارے ڈیفیسٹ ہمیں مارے جا رہے تھے ٹوین ڈیفیسٹ وہ ہمارے بہت کنٹرول ہوئے تھے ایکسپورٹس نے پک پکڑنا شروع کر دیا تھا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ اور اس کے ساتھ کئی اداروں کی طرف سے تقریباً سترہ ارب ڈالر پاکستان میں آئے تھے سی پیک کی صورت میں گوادر کی صورت میں گوادر میں آئل سٹی جو سعودیہ بنانے جا رہا تھا اکیس ارب ڈالر کا وہ پروجیکٹ تھا گوادر ہماری پوری پورٹ جو ہے وہ اپنے قدموں پر اب کھڑا ہونا شروع ہو رہی تھی کہ یہ کرونا کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہوا چائنہ متاثر ہوا پہلی دفعہ پچھلے دس مندرہ سالوں میں چائنہ کی اکانومی شرنگ کی ہے تو ایک طرح سے اس سے پورے ساؤت ایشیا کے اوپر بہت گندہ اثر پڑا ہے اور ساؤت ایشیا پہ جو اثر پڑا ہے اس میں ساؤت ایشیا کی جو اپنی گروت ہے وہ بھی اس سال 1.8 سے 2.8 پرسنٹ رہے گی جبکہ پورے ساؤت ایشیا کی پہلے جو پروجیکشن تھی جنوری کے اندر وہ 6 پرسنٹ کی گروت کے ساتھ تھی اور یہاں جو چائنہ وغیرہ تھا اس کے ساتھ اس پورے خطے کی جو جی ڈی بی تھا وہ 2019 کے اندر امریکہ اور یورپ آپ ساؤت کے لیں اس کا زیادہ ہو گیا گلوبل نورت کے مقابلے میں تو یہ چیز ہوا کی وائٹ ایلیٹ کو نہیں سمجھ میں آئی اور کرونا کو لے کے جس طرح ایکانومی وہ کو دھچکا پہنچا ہے ملکوں کی اس سے اب اپنے ملکوں میں تو ڈالر بانٹ کے وہ خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مشکل ہوگی ان کے اپنے ڈیڈ ریڈن جو ایکانومی ہے جو اتنے اتنے ڈیڈ امریکہ پہ چوبیس ٹریلین ڈالرز ڈیڈی وی تیس ٹریلین ڈالرز یوکے کا بھی یہی صورتحال ہے اس وقت فرانس شدید قسم کی اسی طرح جاپان خود ڈیڈ ٹو جی ٹی پی ریشو جاپان کا ٹو ایٹی فائی پرسنٹ امریکہ کا ون سیرو سیون پرسنٹ تو یہ ڈیڈ ریڈن ایکانومیز تھی جو اب لڑکھڑا رہی تھی جو انیس سو تیس کا گریڈ ریسیشن آیا تھا وہ دوبارہ دھورایا جا رہا تھا اور اس کو کرونا کے نکاب میں چھپایا ان ملکوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے ملکوں کے اوپر بھی ڈیو ایچو اپنے یہ جو لونڈی ادارے ہیں ان کے ذریعے تھوپا میڈیا نے پوڑا اٹھایا ہمارے میڈیا نے تو سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے تو لہٰذا ہمارے میڈیا نے اس کو اس طرح سے اٹھایا لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے جب یہ سارا لوگ ڈاؤن ہوگا جس کے لیے ہمارا میڈیا شور کرتا آیا تھا اس لوگ ڈاؤن سے اکانومی کو کتنا نقصان پہنچے گا پاکستان کی اور یہ سارے جو عدد شمار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس سے آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج پہنچنا نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور اس سے ہم کیسے نکلیں گے یہ کوئی صورتحال ہمارا میڈیا کا دانشگرد ہمیں بتائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے تو بات یہ ہے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ مزید لوگ ڈاؤن کو ایس کیا جائے گا کیونکہ جو پروجیکشنز ہیں وہ ان پروجیکشنز کے مطابق ہم بات نہیں ہوئی ہیں کم رہی ہیں تو پہلی بات اب پروجیکشنز والوں سے بھی بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کن بنیادوں کے اوپر یہ پروجیکشنز بنائی تھی جو حکومت بھی اتنی ڈر گئی کہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں اس کرونا سے جہاں باق ہونے والے ہیں یا موت کا شکار ہونے والے ہیں کیوں ہم نے سائنٹیفیکلی اس کرونا کو کیوں نہیں دیکھا ہمارے ہاں کس نے آگے بڑھ بڑھ کر پاکستان میڈیکل ایسوسییشن آئی ڈاکٹرز آگئے میدان میں کہ جی کرونا بہت خطرناک ہے کرونا بہت خطرناک ہے اس سے بچیں اور اس سے بچیں اور یہ مار دے گا ماف کیجئے گا ڈاکٹرز پر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے اگر ڈاکٹرز نے پاکستان کے عوام کی ذرا سی بھی خدمت کی ہوتی تو پاکستان میں اتنے مریض نہیں ہوتے اتنے ہسپتالوں کے اتنے خرچیں نہیں ہوتے جتنے بڑے کسائی ہمارے ہاں کے ڈاکٹرز ہیں فارما کمپنیز ہیں ان کا راہ اموار کی آنے والے دنوں میں کہ ہمیں زبردستی ویکسینیشنز کرائی جائیں کرونا کی ویکسینیشنز لوگ لگوائیں اور اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں جو ایکانومی کو دھچکا لگ گیا اس دھچکے کی طرف کسی نے نہیں سوچا تو وہی بات ہے اللہ ماہ اقبال نے جس طرح اپنے شہر میں کہا تھا کہ بچارہ فرضی پیادہ تو ایک مہرہ ناچیز ہے فرضی سے بھی پوشید آئے شاتر کا ارادہ مجھے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ